ناظرین بریک کے بعد ایک وقت پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں بات کر رہے ہیں ایل پی جی کی قیمت پہ جو بلیک پہ سلنڈر بیچے جا رہے ہیں مافیا سرگرم ہے ملکہ نظام یہ ہے کہ ہر صورت میں ہر مشلے میں ایک کوئی نہ کوئی مافیا کھڑاؤ کے سامنے آ جاتا ہے اس پہ انتظامیاں بھی اس کے سامنے خاموش ہو جاتی ہیں سوسیشنز بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں اور جو سارفین ہیں وہ تو بچارے ویسی مجبور ہو جاتے ہیں تو کھوکر صاحب ہماری صاحب ہماری صاحب ہماری صاحب ہماری صاحب ہماری صاحب موجود ہیں غوری صاحب مجھے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو آپ کے بھائی ہیں مزدور طبقہ ہے یہ رکشہ چلا رہا ہے یہ بھی کرائیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں جب ایل پی جی کی قیمت بڑھتی ہے آپ کے سلنڈر مہنگا ہو جاتا ہے تو کرائیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے عام آتی بھی جو کرائی میں آگر اکشہ میں بیٹھتے ہیں وہ کتہ برشاہ دیکھیں کرائیوں میں اضافہ کو آپ چھوڑ دیں چلیں ہم نے کرائیوں میں اضافہ کر دیا نان دو روپے مہنگا ہو گیا روٹی دو روپے مہنگی ہو گئی ہے دیگر چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں کرائیوں میں ہم اضافہ مجبوری کی واسی نان پل کا اضافہ نہیں کرتے خائر سواری زیادہ نہیں دیتی لڑائی جگڑے ممول بان چکے ہوں لڑائی جگڑے رکشا ڈرائیوروں کے ساتھ ممول بان چکے ہیں اور جو بچے ہم سکولوں میں چھوڑتے ہیں ان کے تو ہم منتھلی بیس فیسیز نہیں نہ بڑھاتے جو ہم دفاتر میں لوگوں کو چھوڑتے ہیں ان کے تو منتھلی ہم بیسے نہیں نہ بڑھاتے یہ تو کنٹریکٹ کرے جائے اگر کسی کو من پسند کا سودا ہے کسی کا سودا تیہ ہو جائے تو وہ سفر کر لے نہ ہو تو دوسرا لکھ سے چوائیس اس کے پاس موجود ہیں ہمارے پاس تو الپڈ کے چوائیس موجود نہیں ہے بلیک مارکٹنگ میں ہم کر کے سکتے ہیں میرا آپ کے توسط سے پیغام ہے وزیراعلا پنجاب سے اور عمران خان سے کہ خدارہ آپ نے نئے پاکستان کی امید دلائی تھی ہمیں نئے پاکستان میں مہنگائی ملی ہے ہمیں نئے پاکستان میں بلیک مارکٹنگ ملی ہے ایک سو تیرہ روپے اگرہ کریڑ پر بکنے والی ایل پی جی آج ایک سو اسی روپے پر چلی گئی ہے اور ہم احتجار کرتے ہیں کرتے رہیں گے آپ کی لوکل گورنمنٹ کے خلاف سن لیا سن لیا انہوں نے آپ ہمارے ساتھ تاون کریں ورنہ ایکشن کریں گے عمران ملک صاحب ہمارے ریپورٹر یہ ایک بڑا انہوں نے لگایا کیونکہ آپ بیٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ڈی سی او صاحب آنے لاہور کے میں تھریٹ کی ہے کہ اگر آپ اپنے اتجاج بندوں نہیں کریں گے تو ہم آپ کے خلافتار بھی کریں اچھا پہلے بھی پروگرم ہو چکے ہیں پہلے بھی باتیں ہو چکی ہیں اور بجید گوری صاحب ماشاء اللہ بڑے اچھے سوشل طریقے سے لوگوں کے ساتھ آتے ہیں اور اتجاج بھی کرتے ہیں ڈی سی لاہور نے ان کو اس پہ اتجاج پہ یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اتجاج نہ کریں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی جو ڈیکیٹنگ ہے جو سرکشوں کے اندر ہوتی ہے یہ غیرگنونی ہے اس لئے آپ اتجاج کا حق نہیں رکھتے اور میں آپ کے اگنس ایکشن کروں گی اس معاملے پہ کہا تھا اس معاملے پہ نہیں کہا تھا کہ ایک سو تیرہ کی جو ایل پی جی ہے اس کو ایک سو سیر پہ تک رکھیں گے اور آپ اتجاج کریں اور آپ کے خلاف ایکشن کریں گے دیکھے نا دیکھے نا غوری صاحب یہ 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 جو وہ بات کر رہے ہیں وہ بات بالکل صحیح کریں میں نے بھی آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ آپ تو الپی جی سلنڈر استعمالی نہیں کر سکتے آپ کوئی زیادہ ہی نہیں ہے کال خواتین نے بچوں نے اور گریلو سارفین نے جو احتیاج کیا وہ رکشہ ڈریور تھے کوئی گریلو سارفین کے تجاج چھوڑ دیں میں خود ان سے بات کر کر آیا ہوں غوری صاحب غوری صاحب میں تو ان سے بات کر کر آیا ہوں میں نے تو پروگرام میں کہیے میں پاکستان کا شہری ہوں پاکستان کے اندر جو بھی کرائم ہوگا جو بھی بلیک مارکٹنگ ہوگی میں ایک پولیٹیکلی سوشل ورکر ہوں میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کو ایکسپوز کروں ٹھیک ہے اس کو ایسے لیتے ہیں آپ سوشل ورکر ہیں پاکستان کے شہری ہیں آپ کا حق آپ سے کوئی نہیں چین سکتا چاہے وہ ڈی سی ہو چاہے وہ وزیراللہ پنجاب ہو چاہے وہ وزیراللہ پاکستان ہو آپ سے حق کوئی نہیں چین سکتا اعلان کرے کہ سیلنڈر اتار دی جائیں گے ہم میری اوگرہ سے منظور شدہ سیلنڈر فراہم کیا جائے ہم یہ جو سیلنڈر موجودہ لگے ہوئے ہیں ہم رضا کرانا طور پر یہ حکومت کو جمع کروانے کے لیے تیار ہیں تو آپ نے اگر مگر میں چلے گے نا آپ سوشل ورکر ہیں وہ آپ کا درد رکھتے ہیں رائٹ کی بات کرتے ہیں سر گھرلو سارفین کے لیے آپ نجاز کر رہے ہیں سر اس پہ تو چلے جائے نا اس پہ کھوکر صاحب کے پاس تو میں جاتا ہوں بھاری صاحب اعلان کریں کہ ہاتھ سے کوئی بھی سیلنڈر بھی نہیں چلے گا جب تک گورنمنٹ آف پاکستان اس کی اجازت نہیں جائے دیکھیں یہ تیرا جب تک ہمیں اوگرہ سے منظور شدہ سیلنڈر نہیں ملتے پچاسی سار خوکر صاحب خود غیر قدونی کام کر رہے ہیں سار میر لاہور نے بڑی کوشش کی ملک صاحب موجود تھا ہم نے بڑی کوشش کی لیکن ملک صاحب کی بعد اس دن کی مجھے یاد ہی ہماری ڈریکشن غلط تھی ہم ڈسٹرک گورنمنٹ ڈسٹی کے پاس ہوتے ہیں شاید ہمارا مسئلہ عرض میں اس دن ملک صاحب کی بات سے اتفاق کر گئے جب ہم نکام ہوئے لیکن سلنڈر بن گیا سرکشے میں لگانے والا میر لاہور نے بڑی کوشش کی لیکن بیرو کرسی نے لگانے نے دیا کہہ لیں سلنڈر بن گیا ایسا سلنڈر جو فکس بھی ہو سکتا تھا اوٹر بھی ہو سکتا تھا بڑا اور دوسری بار ڈسٹرک گورنمنٹ کے ساتھ جو کمیشنل اور پراشر صاحب ہیں انہوں نے یہاں پر ڈسٹرک گورنمنٹ ساتھ ملکے چوٹے میری گیس سیشن کا پلان کیا وہ اکسپوسف اور اگرہ نے لگنے میں دیے لیکن ہم نے کام تو کافی کیا اب ایک طرف اوگرا بستہ کر رہا ہے ایک طرف زلدہ انتظام ہی ہے امران مجھے یہ بتائیے گا انہوں نے بھی انتظام لگایا جس بھی کافی آت تک خوکر صاحب بھی متمین ہوئے انہوں نے کہا کہ جب پرائز کنٹرول مجیس ٹریٹس ہیں وہ اس پورے مافیا کے ساتھ ملکے کام کر رہے ہیں دیکھیں مجید گوری صاحب بلکو ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں جب بھی کوئی کسی بھی دکان پر دو نمبری ہوگی تو دو نمبری ہو کیوں یہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ دو نمبری نہیں ہونی چاہیے تو یہ کیوں کرنے دے رہے ہیں جب کرنے دیں گے تو وہ بھی آئیں گے جب وہ اٹھائیں گے تو فرض کرتے ہیں یہ جب ان کی لاس مٹنگ ہوئی ہے ڈی سی آفیس میں تو انہوں نے کہا جی ہم ان کا آڈٹ کرائیں گے انہوں نے پانچوں تحصیلوں میں سیسٹرن کمیشنر کو کہا کہ نکالیں جی سارے تحصیل دار اور ان کی دکانوں پر جا کے چھاپے ماریں اور ان کا ریکارڈ سارا ضرز کریں تمام دکانیں بند ہو گئیں تمام دکانیں بند ہو گئیں ان کو پتا ہے تمام دکانیں چھوڑ کر باگے ان کو ہم نے پتا ہے تمام دکانیں بند ہو گئے اور ان کے جو کمپنید ہیں سترہ کمپنید ہیں ان کے پلانٹ بھی بند ہو گئے اپنا تمام در ریکارڈ لے کر وہ گائب ہو گئے اب جب وہ کام کرنے لگتی ہے ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا ہے زلہ انتظامیہ کو جب وہ ان کو چھاپے مارتی ہے تو یہ کہتے ہیں جی آپ ان سے پیسے بھائی آپ یہ دو نمبر کام کر رہے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں بند کریں پھر اگر وہ بند کر کے چلے گئے تو زلہ انتظامیہ کو سیل کر دینی شایدی تمام طرح سیل کرنا حال نہیں تھا حال تھا پروڈکٹوں کے ملسہ بھی ہم یہاں چاہتے تھے کہ لہور میں پروڈکٹ وافر آجے تاکہ ہم دکانے کھل جائیں کہ جو مانے سپرائی کا دنگ پیسہ بنتا نہ بنے عوام کو سسی جائیں گے پھر جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زلہ انتظامیہ کو کام کرنے نہیں دیا جاتا عمران کہہ رہے ہیں کہ وہ دنے کمیٹیز میں نالی ڈیسیو صاحبہ نے تحصیل داروں کو سڑکوں پر نکلا دیا اسسٹن کمیشنرز کو بھیج دیا پھر اس طرح پر ذمہ داری آپ کی ہے مجھے بتائیں کہ عمران صاحب کتنی دفعہ خوکر صاحب کی اسوسیشن نے نام پروائیڈ کیا مجھے بتائیں ڈیسی صاحبہ کو کہ یہ بلیک رسٹ کریں لاؤس ویڈنس ڈے میں نے خوکر صاحب کو کہا کہ مجھے لسٹ پرام کر دیں تمام دکانداروں کی ساڑھے چار زہر کے قریب ان کا دکاندار ہے ایک سو تریپن ان کے ڈسٹریبیوٹر ہے سترہ کمپنیز ہیں بارہ سو کلو جو ہے وہ آپ کے پورے لاہور کی خپت ہے سات سو کلو بارہ سو ٹن جو ہے وہ خپت ہے اور سات سو ٹن جو ہے آپ کے لاہور میں آ رہی ہے پانسو ٹن کا شورٹ فال ہے پانسو ٹن کا شورٹ فال کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں جی رکشہ جو ہے ساٹھ ہزار آن روڈ ہے ساٹھ ہزار رکشہ ڈرائیور جو ہے ان کو جو ہے یہ الپی جی جا رہی ہے ٹھیک ہے اب پانسو ٹن کو یہ رکشہ ڈرائیور پر ڈال لے ہیں شورٹ فال ہے ایک حکومت کو ان کا جو کنٹینر تھا ساٹھ ہزار ٹن کا وہ چلا گیا اس میں شورٹ فال آیا ہے اب یہ اوزن کہہ رہے تھے لاس وینس ڈے کو کہ جی پانچ دن کے اندر اندر ہمارا کام ٹھیک ہو جائے گا اب بھی تک وہ کام بھنی کا وہی رکاب ہے وہی کہ وہی ساری صورتیں آ رہے ہیں وفاقی وزیر پٹرولیم غلام سرور صاحب انہوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کہ کہ کوئی شورٹ فال نہیں ہے اکزادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس ستور صاحب نے چیئر کیا انہوں نے کہا کوئی شورٹ فال نہیں ہے یہ خود ساستہ سارا کچھ کیا گیا ہے وہ ایک تاں کے ایک قیمت کا مسئلہ ہے اوگرہ کی قیمت 113 اوگرہ کہتا ہے میں نے قیمت ہی بڑھا نہیں بلکو ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں ایل پی جی والے کہ جی قیمت بڑھنی چاہیے 113 سے 118 جانے چاہیے 120 جانے چاہیے اب اس کے لیے جو ہے چھاپے مارے گے اس کے لیے کہ ان کے پاس ریکارڈ دیکھنا تھا کہ انہوں نے لاست 3 ویکس میں کتنی ایل پی جی ابھی رک لی ہے اور یہ باہر کیوں نہیں نکال رہے اچھا وہ ریکارڈ لینے کے لیے جب ان کی ایل پی جی ڈیسٹریبیوٹرز کے اور کمپنیز کے پاس گئے تو سارا کچھ بند ہر بندہ اپنی دکان کو تالے لگا کر غائب اب یہ صورت یہ بہت بڑا مافیا ہے جی اب اس مافیا سے لڑنے کے لیے یہ تو نہیں ہے نا ساڑھے چارزار دکانوں کو سیل کر دے جائے اس کے بعد ایک اس کے بعد مجید غوری صاحب پھر بائیڈ نکلے جی ساڑھے چارزار لوگوں کا جو روز کا ہتم کر دیا گیا وہ پھر ایک اوپر ایک نئی چیز نہیں کیا نہیں کہ ہر روز ایک نئی فلم چل رہی ہے اور اس کا جو حل ہے وہ نہیں دیکھیں صاحب پھر ذمتاری آپ پہ رہا دیکھیں غوری صاحب کو تھا میں نے کہہ دیا کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں وہ چھوڑ دے وہ کہیں ہمیں اگرہ اجازت دے سرکار مندور شلیلہ سلنڈر تھے ابھی ہم سامنے بھی دیکھ رہے تھے کہ وہ پاپکنڈ والا کھڑا ہوتا ہوں جالی سلنڈر آپ نے کہا کہ وہ جالی سلنڈر ملک صاحب کی کوئی بات ہو چار سو میں ادھر بھی آ رہا ہوں اگرہ جو قیمت مقرر کیے بیل کو شیج مقرر کیے بیل کو فیکشن فگر کے اوپر قیمت مقرر کیے اس کو جو ابھی پرڈٹ آئی ہے ہم انشاءاللہ اس پر عمل کرائیں گے ہمیں چور بزاری نہیں کرنے دیں گے جو گورمنٹ ہی دے ہر چار مینے بعد غوری صاحب ہر چار مینے بعد یہ سیزن لگتا ہے آپ نے کہا ہر چار مینے بعد یہ سیزن لگتا ہے پندرہ دن کے لیے ہر چار مینے بعد شارٹ فول بنا دیا جاتا ہے پیسہ بلاک کر لیا جاتا ہے یہ گرمیوں میں کیوں نہیں ہوتا ہے کیوں نہیں پریننگ ہوتی ہے سردیوں میں کیوں ہوتا ہے اس دفعہ دو دفعہ گرمیوں میں ہو چکا ہے پہلے یہ اصل میں ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو رفائنڈیزی ایک دھم سے شیڈنل پہ جاتی ہے یہ پرابلم گزارش یہ ہے اگرہ نے قیمت دیکھیں ڈمانڈ ہے سپلائی کا ڈاؤنگ رہ جاگا ہم پیسہ نہیں بنانے دیں گے یہاں پہ گورنمنٹ کو پھلے نہیں کرنے چاہیے سردک نہیں بنانے دیں گے بیس دن سے پناہ تو رہے ہیں آپ لوگوں کو بے نقاب کریں جو بنا رہے ہیں گزارش یہ ہے کہ نہیں بنانے دیں گے میرا بھی سوال نہیں ہے خکر صاحب مجھے یہ بتائیں آپ سلوششن کو ہیڈ کر رہے ہیں سر ایک سو ایسی کمپنی ہے کرافز اپورڈ ایکشن ہونا چاہیے کس کا نام لے سر آپ نام لیتے کیوں نہیں ہے سر ایکسو اسی کسی سر ہی سر اتنا سر سب کمپنگ کے دنے ابھی ایک دروہ آکتہ ہی سوشن نہیں ہے ایک دروہ آپ ان کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے ہیں سر میں پریشر میں آجاتے ہیں مقصد یہ کہہ ہے کہ اکیس سر میں جتی تحریف آپ کی آج کی ہے نا کہ آپ اچھے آدمی ہیں درد لڑھتے ہیں آوام کا جس طرح میں ان کو کہہ رہا تھا پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں پی جی والے ہمیں درد دے رہے ہیں گزارش یہ ہے کہ ہمارے احتجاج کی وجہ سے قومی اسمبلی تک مزیر پٹرولیم نے نوٹس لیا یہ ہمارے احتجاج کا نتیجہ ہے ٹھیک ہے جی آپ آ رہے ہیں مائک پہ بول رہے ہیں لوگ آپ کو سن رہے ہیں سارا کچھ مگر پیچھلے بیس روز سے کسی جو گریلو لوگ ہیں اور جو کمرشل یہ ایل پی جی استعمال کرتے ہیں ان کا کیا قصور ہے کیوں نہیں آپ ایک سو اسی روپے کی ایل پی جی ابھی بک رہی ہے جب زلی انتظامیاں باہر نکلتی ہے موکے پہ بیس روپے کی چھائے ملتی تھی وہ اچھ پینتیس روپے کی ملتی ہے میں دیکھ کر آیا ہوں میں وہ ہی تو کہہ رہا ہوں کہ ایک سو اسی روپے کی کیوں نہیں ہتھکڑیاں لگ رہے ہیں ان کو کیوں نہیں سیون ایڈیو کے پرچے دیے جارہے ہیں ان کی اوپر سب کی اوپر بھل سب میں نے کہا ہم اپنے غریب ایل پی سارفین سے کتنا شرمیندہ ہیں کتنا ہی کوشش کرنے کے بعد سر میں پھر کہہ رہا ہوں میں پرائی میسٹر پاکستان سے کہہ رہا ہوں میں منسٹر پٹولیم سے کہہ رہا ہوں اگرہ چیئر پرسن سے کہہ رہا ہوں کراس دا بورڈ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے یہ زیادتی ہے یہ بہت سکت زیادتی ہے کراس دا بورڈ رفان کھوکر صاحب بھی اور دشان اکمل بھی اگر یہ ملوث ہو ان کو جیلوں کے اندر بہی دینا چاہیے بہت سکت زیادتی ہے کہ کھانا پیچھے سے میں پنچھا دوں گا اور جو آپ کے خلاف کاروائی ہوگی تو آپ کھانا پنچھا دیں میں نے سر میں ہم اگر میں نے میں نے میں نے اپنے بھائی اگر تور گھر بیٹھ جاتا نا آج گھر واپس آجتی ہے یہ تو میں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے اس میں سیاست کر رہے ہیں شاہ صاحب بہت بڑا الزام لگتا ہے شاہ صاحب اس میں اگر لپی جی مہنگی پٹرول پالو یار تو جان چڑھو ساڑی کی مسئیبت پائی ہے ڈبل اوٹی نہیں کی انڈا نہیں گا ڈبل اوٹی کھا لو چارج انڈا نہیں گا ڈبل اوٹی کھا لو نہیں یہ تو الزام لگتا ہے کہ یہ شاہ صحیح طور پر آپ مل چکے ہیں آپ کے تمسس سے شاہ صحب رو سڑکوں پہ رو یہ پٹرول استعمال کر لے لپی جی مہنگی ہے تو پٹرول کی نہیں استعمال کرتے پٹرول ہاں ہمارے رکشے لگے لپی جی کے اوپر ہوئے ہیں پٹرول نہیں بین تو اب ہوئی ہے دو سر پہ کلو ملے گی لپی جی ڈالیں گی یہ ڈالیں گے وہ سکتی ہے دو سر پہ بھی سکتی ہے دیکھیں پھر دو سر پہ ریڈ لے گی ہیں اب یہ ان کیتنی بات سنوں گے دو سو ہو جائے گی دو سو ہمیں ہو جائے گی ہا نہیں کہا پہ واپس آئے گی وہ تو خوکر صاحب دیکھیں دیکھیں گھوری صاحب کھوکر صاحب دیکھیں ایک سکند ایک سکند میری بات سو دیں خوکر صاحب گھوری صاحب میری بات سو دیں انہوں نے تو کھایا کہ کاروٹ کاروائی ہونی شاہی ہے جو لوگ دیکٹ میں کہہ رہے ہیں نقلاف کاروائی ہونی شاہی جس طرح امران نے ہمیں بتایا کہ اتنی بڑی تعداد ہے جب رکشہ استعمال کر رہا ہے لپی جی تو شارٹ فول وہاں سے پیدا ہو رہا ہے امران بکل ساٹھ ہزار رکشہ جو ہے اس پر آن روڈ ہے اور ریکارڈ کے مطابق پچاسی زار رکشہ ہے چھوڑ دے تو شارٹ فول ہی ختم ہو جائے گا مجھے ایک دو جھٹکہ دے نا ابھی میں بتاتا ہوں دودھ میں کون مانے گا اس کی کوئی مانے گا لپی جی لوگ استعمال کریں گے نہیں نہیں کونگر آپ ایک حل کی طرف جا رہا ہوں میں ایک حل کی طرف جا رہا ہوں آپ نے بڑی زبدست بات کی کہ ہر چار مینے بعد یہ لپی جی والے ایک سیزن لگاتے ہیں پندرہ دن کے لیے وہ شارٹ فول کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ قیمت لاک کر دیتے ہیں تو آپ پندرہ دن کے لیے لپی جی بند کریں گا گودارش یہ ہے کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں آپ پندرہ دن لپی جی بند کر دیں ہم حکمرانوں کو ہوش کے ناکھول لینے کا کہیں گے کہ آپ تھی رٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے آپ منافع خوروں کو کنٹرول نہیں کر سکتے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ لپی جی لینا بند کر دیں اور یار یہ پاکستان ہے پھر تو گھر صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے کہ سیاست ہو رہی ہے ترس نہیں کہہ گا کسی ڈیور پر یہ ترس نہیں کہہ گا یہ سیاسی تو کہاں چمکائے گا سیاسی سیاسی نارے نہ لگائیں مجھے بتایا میں کوئی لیکش لڑھوں میری کو پائٹی ہے میں مزدوروں کی تلمانت کی کار رہا ہوں میں دریلو ساربین کی کار رکشہ یونجین کے صدر ہے بھائی جی رکشہ یونجین نے کون سارے اکشن لڑھا ہے میری ہر سنے کوئی پتا نہیں کیسے ہی لڑھا ہوں میری ہر سنے سار میری میری گوھر ہی سام میری بات سنے مستے کا حل چاہتے ہم جب وہ آپ کے خلاف بلیک کرتے ہیں آپ سے مہنگی لیتے ہیں آپ کو ڈز مارتے ہیں پنجابی زبان میں اگر بات کیجے آم آدمی کی زبان تاکہ یہ رکشے والے بھائی بھی مارے سمجھ جائے تو آپ پندرہ دن بند کریں پٹرول ڈالیں جو پندرہ دن تاکہ ان کو مجبور ہو جائے وہ جب ان کی پکے گی نہیں تو سستی جائے گی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ایل پی جی استعمال نہ کریں بھائی یہ جو ہومیو پیتک وزیراعلا بیٹھا ہوا ہے اس کو چاہیے نہ اپنی آنکھیں کھولے اور آنکھیں کھول کے ان کے خلاف پورے پیجام میں کریک ڈاؤن کریں ان کو جینا میں بھیجیں یہ بات کو درست کر لوں وہ ہمیں پیسے کہ وہ کام کر رہے ہیں اور وہ وزیراعظم پاکستان کے وسیم اکرم ہے اور وہ اس وقت کام کر رہے ہیں اور جب ان کی سوئنگ آئی تھا ان کی طرف کہ ان کا رکشہ بند ہو جائے ان کا رکشہ اب بھی دیکھیں میرے باس نے اب بھی زلین تظامیہ کو آج آٹھ روپر سے آجیں کہ کوئی بھی رکشہ جو ہے اس پہ غیر کنی سلنڈر نہ لگاؤ تو میں دیکھتا ہوں صبح جو ہے تو مجید گھوری صاحب کی طرح جائیں گے مقصد یہ کہنا ہے کہ نہیں سیسے تکارے کھول دے گی پھر سڑکوں پہ آجیں گے پھر وہ یہی ایک حالوں کو جم کر رہے ہیں عمران دیکھیں میری بات سنے اس کا حل کی طرح وغیرہ ہم جاتے ہیں جس طرح یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر پندرہ دن بعد پندرہ دن کے لیے چار مینے بات سیزن لگاتے ہیں تو اگر یہ بند کر دیں پندرہ دن کے لیے استعمال کرنا ہے LPG پٹرول استعمال کرے تو مجبور نہیں ہو گئی ہے دیکھیں جی اگرہ کا جو ریٹ ہے نا وہ فیڈر گورنمنٹ نکالتی ہے اور ایک سو تیرہ ریٹ جو ہے وہ وہی کا مہین ہے نا ٹھیک ہے نمبر ایک اور جو خفت ہے وہ بارہ ہزار ٹن آنی آنی ہے شہر اللہور میں ابھی ساتھ سو ٹن ہے مقصد یہ میں بار بار جو کہہ رہو نا دیکھیں LPG اور رکشہ رکشہ جو ہے اس میں LPG ویسے بھی نہیں لے سلنڈر ہے سر کبھی بھی حترناک کوئی نہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے جو تین سے چار سواریاں اندر بیٹھی میئے ان کو تو کوئی قصور نہیں ہے کہ جی یہ جائیں دکان پر جا کے وہ بڑھا رہا ہو پہلے جب اگرہ کی جانب سے ایک سو بیس روپے قیمت مقرر ایک سو ساتھ روپے میں بیٹھتی رہی ہے بیس روپے سستی بکتی رہی ہے کیونکہ اس وقت دیمانڈ اتنی زیادہ نہیں تھی تو اگر یہ دیمانڈ آپ کی ویسی کام کر دیں رکشے والے سر اگر آپ دیمانڈ ہی کام روک دیں آپ پندرہ دن نہ جائیں گزارے شیئے ایک میری بات سن رکشے ایل پیڈی کے اوپر سیٹ ہو چکے ہیں ان کو چین کھوکر صاحب واری صاحب یہ بھی اتجاز کا ایک طریقہ ہے کہ آپ پندرہ دن کے لیے بند کر دیں میری گزارے تو جن کے بچے ہم سکول ہو کالجوں میں چھوڑتے ہیں پٹرول پر چلال ہے نا سارے پٹرول پر کیوں نہیں چلتا پٹرول پر رکشے چال نہیں سکتے ستر فیصد رکشہ لاہور کا پٹرول پر نہیں چل سکتا بات کو سمجھیں دیکھیں پہلے ایسی گورنمنٹ نے ایل پی جی لیگل کی ہوئی تھی دو دارتانہ کے تیرہ کے بعد لیگل ہوئی ہے وہ جو کٹیں ہیں وہ جو ایل پی جی لیگل ہوئی ہے دیکھیں امران صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ آج آرڈر کر دیا جائے نا آپ کا ستنوی سو فیصد رکشہ بند ہو جائے گا آپ مستے کے حل کی طرف نہیں جا رہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کو تو پہلے ہی مارا ہوا ہے آپ کر کے بند مار دیں پچاسی ہزار رکشہ لاہور میں آپ دیکھیں بات سنیں آپ کہہ رہے ہیں یہ بند کر دیں سب سے بات ہے یہ بڑی یہ ہے یہ گیس ایل پی جی کہاں سے آ رہی ہے ہمارے ملک کے ہم نہیں استعمال کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں ایک منڈ ایک منڈہ پاڑ ایک منڈہ ماری ہے بائی جان میری بات تو سنیں بات سنیں اگر ہم آئی گیس ایل پی جی بند کر دیتے ہیں ایک مسال ہے رکشہ پہ داتا ہزار پہ کون لگائے گا آپ دیتے ہیں سب رکشہ والے کو دیتے ہیں ہم انجنے دوبارہ کرواتے ہیں یہ تو بات وہ ہے چاچا کہ پہلے ان لیگل کام کیا اب اس کو لیگل کرنے کے لیے ہم آدمی سے پیسے لوگ پہلے لیگل تھی دو دار تیرہ میں گورنمنٹ نے پاند کی ہے سلنڈر ہم نے لے کے آئے ہیں چھوٹی پہ چلے جائیں شہشی دکان بند کر دیں انشاءاللہ بیتر ہوں گے پکڑ دکڑ بند ہوگی بیتری آجی چھوٹی پہ نہیں جا سکتے میں اپنا احتجاج جاری رکھوں گا میں حکومت کو باور کراتا ہوں گا جب تک یہ کم نہیں کریں گے جب تک اگرہ کے اصل قیمتوں پر LPD نہیں بھی کہے گی میرا احتجاج جاری عمران عمران یہ بستہ حل کیسے ہوگا دیکھیں جی میں تو ان کی باتوں میں اس لئے نہیں آنا چاہتا کیونکہ یہ پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کہ میں ڈی سی آفیس کے آگے جا کے سجاج کروں گا ڈی سی آفیس تو نہیں پہنچے یہ شملا بھاری پہنچ گئے اسے سیون ایٹی اے لگ جائے کیا سن نہیں نہیں کوئی مقمکہ دی سیون ایٹی اے لگ جائے کی کرتار ہو جائیں گے سر میں مانوں گا اسے مقمکہ ہو جائے گا ہو گیا کمال کرتا ہے سر ڈی سی آفیس کے جا کے آگے تجاج کریں شملا بھاری تجاج کر کے آپ نے چار سرکے بروک کر دی ہیں دیکھیں سیون ایٹی اے لگ جائے کی سر سیون ایٹی اے لگ جائے کی اسے ہوگا دی امران صاحب سیون ایٹی اے لگوانے کے لیے ہم تیار ہیں نہ ڈرنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں چو پیس گھنٹے میں انشاءاللہ ڈی سی آفیس کے دفتر کے بعد ہم مست کلندر کریں گے ہمیں پکڑنا پڑے مقدمے دینے دنے جب تک ایل پی جی سستی نہیں ہوئے گی ہمارا ایسی طریقے سے جاری ہو ساری ٹھیک ہے بہت شکریہ ناظرین پروگرام کا وقت ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ سمجھایا جا سکے رکشہ یونین کو بھی اور جو ایل پی جی اسوسیشن ہیں ان کی جانب سے بھی بات کی جا سکے کہ اس مسئلے کا حل نکالنا ہے کیونکہ آئے روز یہ مسئلہ سامنے آتا ہے ہر سال جب سردیاں آتی ہیں گیسی قلت ہو جاتی ہے ایل پی جی جو اسوسیشن ہیں ایل پی جو سیلرز ہیں جو پروڈیوسرز ہیں وہ بلیک پر سلنڈرز پیشنا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد انتظامیاں بھی خاموش رہتی ہیں اس کے بعد سارفین اصل مسئلہ اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے جو عام گھر میں ایل پی جی کے سلنڈر استعمال کر رہا ہے جو کمرشنل یوز پہ کھوکے پہ چائے والے ڈھابے پہ استعمال کر رہا ہے سلنڈر اس کا مسئلہ بھی پڑتا جاتا ہے رکشہ یونین کے خلاف جس طرح انہیں نے کہا کہ ایل پی جی کا سلنڈر لگانا آف غیر قانون نہیں ہے تو یہ دلائی انتظامیاں کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کو لیگل کرنا ہے تو لیگل کریں اگر ان لیگل کرنا ہے تو اس کو بین کیا جا مسئلہ دور پیدا لیکن جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا پرابنہ میں اس کے حل کی طرف جائے جا سکے پرگرامی نمازہ سے سلدان شاہ کے دور دیجئے گا اللہ دیکھو آئے